سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے پاکستان میں رائج طبقاتی نظام کو ایان کر دیا کار ساٹھ سال سے ایک فیصد افراد پورے ملک اور نظام پر مکمل غلوہ اور اختیار رکھتے ہیں دوکٹروں کے بچے دوکٹر بنتے ہیں اور دوکٹروں کے بچوں کی سپیشل سیٹس ہوتی ہیں پانچ درس پرسنٹ سیٹ ہوتی ہیں کہ صرف دوکٹروں کے بچوں کے داو میڈیکل وغیرہ میں ایڈمیشن مل رہا ہوتا ہے اس کے باپ تو دوکٹر ہے اس کی ماں تو دوکٹر ہے تو اس کو ٹوشن پڑھا سکتے ہیں ہیلپ کر سکتے ہیں جو بچہ ڈرائیوار ہے اس کے بچے کو ہیلپ کرو یار آپ کی اس وقت کی جو سپریم کوڈا نا سترہ ججز ہیں نا اس میں آٹھ ججز ایک سکول سے آئے ہیں ایچیسن گارج لاہور سے آئے ہیں مطلب یہ ہے کہ پاکستانیز ہے جو تین اور سکول ہے گستان اب ڈال دو تین امریکن سکولیں ڈال دو چار ہزار بچے ہیں پاکستانی جو آج سے چالیس سال بعد اگر اسی طرح ملک چلتا رہا تو پاکستان کو رول کریں گے so this is where پاکستان goes around